ایک اور اہم بات یہ ہے یا اشکال یا غلط فہمی ہمارے سماج کی جس کو دور کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ اور عاملی طور پر بہت زیادہ ہے عاملی طور پر بہت زیادہ ہے کہ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہتا ہے تو اس کا حق زیادہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں ترتیب یہی ہے کہ خونی رشتے کی اہمیت زیادہ ہے اس کے بعد نکاح کے رشتے کی اہمیت ہے اب ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ بیوی چونکہ شوہر کے ساتھ زیادہ زندگی گزارتی ہے اس نے شوہر کے ساتھ چالیس سال تیس سال بیس سال زندگی گزاری ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ حصہ اس کا ہے گھر اس کا ہے جاداد اس کی ہے مان اس کا ہے یہ غلط فہمی ہر عورت کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے یہ بنیادی شریعت کے بنیادی اصول میں سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت نے خونی رشتوں کا اعتبار کیا ہے خونی رشتوں کے ذریعے جو ورسہ آتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے جو نکاح کے رشتے سے جو ورسہ آئیں گے ان کا حصہ کم ہے جیسے بیوی اور بہن عام طور پر ہمارے سماج میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے ایک فرض کرتے ہیں کہ ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے تو عام طور پر پر عملی طور پر یہ ہے کہ بیوی تمام جائدات پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے جبکہ شریعت نے ترتیب ایسے نہیں رکھی ہے یا تقسیم ایسے نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت نے ایسی صورت میں بہن کو اچھا خاصا حصہ دیا ہے میں آپ کو ایک جو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آسان مثال کہ اگر ایک بہن ہے اور ایک بیوی ہے ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے بہن چھوڑتا ہے اور بیوی چھوڑتا ہے تو بہن کو کتنا ملے گا بہن کو بطور فرض اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چالیس لاکھ چھوڑ کے جاتا ہے تو بطور فرض اس کو پہلے بہن کو بیس لاکھ ملے گا فرزن چالیس لاکھ میں سے بیس لاکھ ملے گا بہن کو دس لاکھ ملے گا بیوی کو ایک چوتھائی دس لاکھ بیوی کو ملے گا باقی بچا دس لاکھ وہ بھی بہن کو ملے گا ردن یعنی بہن کو ملے گا چالس لاکھ کی جائداد میں سے سگی جو بہن ہے اس کو ملے گا تیس لاکھ اور بیوی کو ملے گا جو یہ سمجھتی تھی کہ پورا گھر اس کا ہے پوری دکان اس کی ہے پورا کاروبار اس کا ہے اس کو چالس لاکھ میں سے صرف دس لاکھ ملے گا تو یہ جو ہے فرق جو شریعت میں رکھا ہے اصولی طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ اگر بیوی رکھ لیتی ہے چالیس لاکھ تیس لاکھ بیس لاکھ رکھ لیتی ہے تو وہ حرام کھا رہی ہے جو لوگ بھی ایسا کھاتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہے پھر بھی لے کے بیٹھے ہیں تو حرام کھانے والے ہیں